گن پوائنٹ پر پچیس لاکھ کی لوٹ دو بدماثوں نے بیپاری کو سرے راہ رکھ دی دھمکی اسلاحہ لاراتے ہوئے فرار نمسکار میں آنی سکتر آپ دیکھ رہے ہیں نہیں سکتر آپ فیچر گوپی گنج کو توالی چھت کے جنگی گنج کے پاس دھانی پور روڈ پر بائک سوار دو بدماثوں نے سرافہ بیوسائی کے کنپٹل پر پیچھنے سٹھا کر آپ حسوروں کے بھراب بائک لوٹ کا فرار رکھ گوپی گنج کو توالی کے دھانی پور نوازی وکاس سونی کی جنگی گنج میں سیتا مڈی جانے والے روڈ پر نکڑ کے پاس دھانی پور روڈ پر روڈ پر نکڑ کے دھانی پور روڈ پر پہنچے ہی تھے اپاچے سوار دو بدماثوں نے ان کی بائک کو اوٹریک کر ان کو روک دیا وہ کچھ سمجھ پاتے کہ بدماثوں نے ان کی کٹ پٹل پر پیچھنے سٹھا دی اور ان کے پاس رکھا بیگ لوٹ کر بھاگنے لگی بدماثوں کو بھاگتا ہے دیکھ وہ سور مچانے لگے جس پر کچھ لوگوں نے بائک سوار بدماثوں کا پیچھا کرنا چاہا لیکن وہ اسرال آراتے ہوئے فرار ہو گئے گھڑنا کی جانکاری ہوتے ہی پورے علاقے میں بھڑکم مچ گیا موقع پر سیو پروات راج سمت ان پرسکر میں پہنچ گیا اور سی سی ٹی وی خنگال کے جان پرتال میں جھٹے ہوئے ہیں پیڑیت پر وکاس سونی نے بتایا کہ اس کے بائک میں ستہ گرام سونہ بیس کلو چاندی اور ستہ ہزار روپے نگت تھے بائک میں نگدی ملاکہ کل پچیس لاک کے جیور تھے اپر پرس ادھکشک نے بتایا کہ معاملے کی جان پرتال کی جا رہی ہے دکانوں پر لگے سی سی ٹی وی خنگالے جا رہے ہیں جلدی بدماسوں کو پکڑ لیا جائے گا نمسکار میں آنی سکتر آپ دیکھ رہے ہیں آنی سکتر افیچل دکان بند کر دیتا ہوں اور اپنے گھر کو روانہ ہو جاتا ہوں بس دکان بند کر کے گھر کو روانہ ہی ہوا تھا دھنیپور روڈ پہ کچھ بدماسوں نے مجھے اگوچھا اگوچھا ہوں مجھے دیسی کٹھا سٹایا اور میرا آبھوسر سے بھرا بیگ چھین کر بھاگ دیا جس میں 20 کلو چاندی تھا 70 گرام سونا تھا اور 60 ہزار روپے نگر تھا اس میں کچھ گراہت کا سمان دی تھا آج دنہا سات پھلا ہی تھی شاپ لنگل سات بجے خانہ سکتر کے کسپا جنگی کا جواسی سر راپا جیوسائی کے ساتھ بائک سوار بدماسوں نے کا جلدی پہ برا گوابا بیک تین لیا ہے سکتر پر تتکال خانہ خوبی کا چھولیس دیوم سویٹنگ کے دوارہ جا کر وہ کھا مہینہ کرتے ہوئے گھٹنا کے سمپس کے مہتمون ساکش سکلیت کیے گئے ہیں سرکڑ میں ستکال انگر دھاروں میں اپیوگ پنجکرت کرتے ہوئے انعورن ہیتوں پانچ ٹی میں گھٹی سکی گئی ہیں مہتمون سراغ ہاتھ لگے ہیں سیگری گھٹنا کا انعورن کر دیا جائے گے